اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے فیڈر بورڈ 2019 کا جو پیپر ہے وہ ہم سالف کریں گے تو اس کی جو پچھلے کوئسٹن وہ اپنی پچھلی ویڈیوز میں سالف کر چکیوں آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیوز کے بارے میں پتہ چل سکیں تجھے سٹارٹ کرتے ہیں question number 12 actually یہ مجھے اس وجہ سے زیادہ time لگ رہا ہے کیونکہ میں ہر question کو detail میں سمجھا سمجھا کر رہا ہوں that's why total time لگ رہا ہے questions پہ تو آپ ان کو دیکھے گا اگر آپ یہ paper 2019 کا اگر آپ اس کو completely سمجھ لیں صحیح طریقے تو آپ کی full book cover ہو جائے گی کیونکہ خالی concepts ہی ہوتے ہیں تو جب آپ وہ concepts سمجھا جائے گا تو easily آپ اس سے related اگر paper میں وہ question نہیں آتا لیکن اس سے related کوئی question آتا ہے تو وہ بھی آپ easily solve کر لیں گے تو جی start کرتے ہیں factorize یہ جو the following cubic polynomials by factor theorem یعنی کہ ہم نے کرنا کیا ہے factor theorem کو use کر کے جو given question ہے ہمارے پاس given جو polynomial ہے اس کو ہم نے solve کرنا ہے اس کا ہم نے کیا کرنا ہے factorize کرنا ہے اور factor theorem سے factorize کرنا ہے تو start کرتے ہیں اس کو آپ دیکھیں جس طرح یہ question ہے اگر یہی factor theorem کا اس question کو آپ صحیح سے سمجھ لیتے ہیں تو آپ easily اس سے related چلیں یہ expression نہ آئے کوئی اور آجائے تو آپ اس کو easily solve کر لیں گے تو solution start کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا ہمارے پاس given polynomial کیا ہے یہ ہے نا x3 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 ٹھیک ہے یہ ہے نا ہمارے پاس تو اس کو ہم مول دیتے ہیں یہ ہمارے پاس p of x is equal to یہ ہے ٹھیک ہے پی آف x یہ ہے ہمارے پاس x3 x2 x3 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 tamp足 مدتھ sculpture we are the first of all x4 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 x3 x6 x3 x3 x4 x3 value ڈالنے سے ہمارے پاس zero آتا ہے اگر zero آ جاتا ہے وہ value ڈالنے سے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس کا factor ہے اگر zero نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے وہ اس کا factor نہیں ہے تو اب ہمارے پاس کیا possible factors of constant term ہمارے پاس کیا آ جاتے ہیں possible factors of of constant term 10 اور کیا ہمارے پاس constant جو term اس کی possible factors کیا ہمارے پاس p is equal to plus minus 1 ہے 1 کے table میں تو آتا ہی آتا ہے ٹھیک ہے پھر 10 کس کے table میں آتا ہے 2 کے table میں plus minus 2 پھر 10 جی کس کے table میں آتا ہے 5 کے table میں plus minus 5 اور plus minus 10 اپنے table میں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے ساتھ plus minus q لکھا ہے ٹھیک ہے تو plus minus اس وجہ سے لکھا ہے کہ plus 1 into plus 10 ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 10 ہو جائے گا minus 1 اور minus 10 کیا ہو جائے گا minus minus plus اور ساتھ میں 10 1 سے 10 ٹھیک ہے اسی طرح 5 2 سے 10 اور minus 5 اور minus 2 بھی یہ بھی ہمارے پاس کیا آ جائے گا 10 ہی آ جائے گا صحیح ہے اس طرح ہوتا ہے اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ factors میں نے کس طرح find out کی ہیں ٹھیک ہے تو simple سی بات ہے آپ side پہ LCM لے لینا اس طرح ٹھیک ہے 2 5 سے 10 پھر 5 1 سے 5 ٹھیک ہے تو 1 2 5 10 یہ سارے اس کے factors آ گئے ٹھیک ہے اس طرح کرتے ہیں اس کو اب بات آ جاتی ہے جی ہمارے پاس leading coefficient تو leading coefficient کیا ہے جی ہمارے پاس 1 نہیں ہے تو possible factors کیا ہوگی پھر plus minus 1 نہیں ہوگا پھر ہمارے پاس تو ہم لکھ دیتے ہیں and factors of leading coefficient 1 ہے نا مارے پاس leading coefficient 1 تو اس کے factors کیا آ جاتے ہیں اس کو ہم نے پی لکھ دیا تھا تو ان کو ہم کیا لکھ دیتے ہیں کیوں لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے q is equal to کیا آ جائے گا جی plus minus 1 آ جائے گا ٹھیک ہے یہ آگے مارے پاس factors ایسا leading coefficient یہ جو ہمارے پاس coefficient ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس 1 تھا اگر یہ ہمارے پاس ہوتا نا 2 ہوتا 3 ہوتا یا کوئی اور چیز ہوتی تو ہم اسے کیا کر دیتے ہیں یہاں پہ q میں آ جاتے plus یعنی کہ اس کے factor آ جاتے ہیں 2 کے 2 کے plus minus 2 اس طرح ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اسے لکھتے ہیں کہ اس طرح پر p by q کی form میں ہم اسے لکھتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ 1 by 2 into جو بھی اس طرح کرنا ہوتا ٹھیک ہے ویسے میں اسے related decor ویڈیو بناوں گی جس میں factor theorem کو detail میں آپ کو کرواؤں گی ٹھیک ہے ابھی تو جس میں کر رہی ہوں کہ جو papers میں questions آئے گئے ہیں ان کو ٹھیک ہے تو اس کو ہم کرتے ہیں جی آگے اب یعنی کہ ہمارے پاس آگیا ہے کہ factors of 10 کے بھی آگیا ہیں 1 کے بھی آگیا ہیں اب ہم نے یہاں پہ ہمیں پتہ چل گیا ہے تو یہ جو values ہیں انہی کو use کر کے ہمارے پاس zeros آنے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پہ thus the possible zeros 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 of p of x کیا ہے انجی ہمارے پاس اور یہ plus minus 1 plus minus 2 اور plus minus 5 ٹھیک ہے یہاں پہ لکھ دیتے ہیں plus minus 10 ہمیں بیسیکلی چاہیے کہ ہوتے یہ مارے پاس cubic polynomial ہے تو اس کے 3 factors ہمارے پاس آگئے تو ہمیں وہ 3 factors چاہیے ٹھیک ہے تو اس کو ہم start کرتے ہیں آپ سے آپ سے پہلے کیا پہلے plus minus 1 ہے پہلے plus 1 سے start کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ہم کیا کریں گے کہ جو ہمارے پاس given polynomial S میں ہم کیا کر دیں گے 1 کو put کر دیں گے پھر minus 1 پھر 2 minus 2 اس طرح so on آگے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ let کر لیتے ہیں let x is equal to 1 ٹھیک ہے تو مارے پاس کیا ہے p of x is equal to x cube minus 6x square plus 3x plus 10 ٹھیک ہے اب یہاں پہ x اس کے جگہ ہم یہاں پہ سے replace کر دیتے ہیں 1 سے پ of 1 کیا آجائے گا جی مارے پاس 1 cube minus 6 into 1 square plus 3 into 1 plus 10 یعنی کہ مارے پاس کیا آجائے گا 1 کا cube 1 ہی ہوتا ہے minus 6 1 کا square 1 ہی ہوتا ہے plus 3 1 3 plus 10 ٹھیک ہے یہ آگے ہمارے پاس اب اگر آپ ان کو کریں تو ہمارے پاس کیا آجائے گا جی ان کو ہم add up کرتے ہیں پہلے تو اس کو صحیح لکھ لیتے ہیں 1 minus 6 plus 3 plus 10 ٹھیک ہے تو ہم add up کر دیتے ہیں جو سارے پہلے plus ہیں ان کو add کر دیتے ہیں 10 plus 3 13 13 plus 14 اور 14 میں سے minus 6 تو ہمارے پاس کیا آجاتا ہے 8 اور 8 کیا ہوتا ہے ہمارے پاس not equal to 0 ٹھیک ہے ہم لکھے دیتے ہیں 8 is not equal to 0 so یہ ہمارے پاس کیا تھا x is equal to 1 تھا نا تو یہ جب ہمیں کیا چاہئے جی ہمیں ہمارے پاس factor کس form میں ہوتے x minus 1 is not the factor of p of x ٹھیک ہے اب آپ یہ سوچنے کہ میں x minus 1 کس لکھے تو ہمارے پاس کیا تھا x is equal to 1 تھا نا تو ہمارے پاس کس طرح factors ہوتے ہیں یعنی کہ اس side پہ 0 ہونا چاہئے تو ہم اس کو کیا کر دیں گے بوت side پہ 1 کو minus x minus 1 is equal to 0 تو x minus 1 اس طرح ہے x minus 1 is not the factor of p of x اب کرتے ہیں next plus 1 سے تو ہم کر چکے اب اس کو کس سے کریں گے minus 1 سے کریں گے پھر اس طرح 2 سے کریں گے minus 2 سے تو ہمیں total 3 پاس جائیں ٹھیک x is equal to minus 1 تو p of x is equal to x cube minus 6 x square plus 3 x plus 10 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اب کیا کر لیتے ہیں جہاں جہاں پہ x اس کی جگہ minus 1 پورٹ کر لیتے ہیں p minus 1 is equal to minus 1 cube minus 6 into minus 1 square plus 3 into minus 1 minus 1 ہی رہے minus 1 کا square کیا ہمارے پاس 1 کیونکہ minus 1 کو minus 1 سے multiply کریں تو positive 1 آجاتا ہے ٹھیک تو 1 into minus 6 کیا جہاں minus 6 3 into minus 1 minus 3 plus 10 ٹھیک یہ آگیا ہمارے پاس اب یہاں پر plus والی تو اور کوئی term نہیں یعنی کر لیتے minus 3 اور minus 6 ہمارے پاس کیا ہو جائے گا minus 9 minus 9 minus 1 minus 10 ہو جائیں minus 10 plus 10 یعنی کیا آگیا ہمارے پاس 0 ٹھیک 0 آگیا ہمارے پاس اسے ہمیں کیا پتا چلتا ہے x is equal to minus 1 یہ ہمارے پاس factor ہے ہم اسے لکھیں گے factor of p of x ٹھیک ہے یہ minus 1 تھا تو بہت سائید پر پلاس سے add up کریں گے تو یہ آجائے گا ٹھیک ہے x plus 1 is the factor of p of x آپ کس سے next ہم نے check کرنا ہے minus 1 سے کر چکے آپ کیا تھا next 2 تھا ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ x is equal to 2 کر دیتے let x is equal to 2 ٹھیک ہے اب یہ پہ پاس p of x is equal to x cube minus 6 x square plus 3 x plus 10 جہاں جہاں پہ x اس کی جگہ کیا کر دیتے 2 کا put کر دیتے p of 2 is equal to 2 cube minus 6 into 2 square plus 3 8 ہو جائے گا minus 6 2 square 4 plus 3 into 2 6 plus 10 ٹھیک ہے اور 8 minus 64 24 plus 6 plus 10 ٹھیک ہے اور جو پلاس ہونے والی term کو ہم add up کر لیتے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 10 plus 16 16 16 plus 8 24 24 minus 24 is equal to 0 آنصر کے آگے ہمارے پاس 0 جب آنصر 0 آج ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے فیکٹر ہے تو ہم یہاں پر لکھ دیں گے x یہ plus 2 تھا x یعنی کہ یہاں پر کیا آجائے x minus 2 ہم لکھ دیں گے x minus 2 is the factor of P of x ٹھیک تو کر لیے آپ کیا کر لیتے ہیں minus 2 سے کر لیتے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر لکھ تو minus 2 کا cube کیا ہو جائے گا cube میں کبھی بھی sign نہیں change ہوتا اگر minus ہے تو minus ہی رہتا ہے اور اگر پلاس ہے تو پلاس ہی ٹھیک ہے تو minus 2 کا cube کیا ہو جائے گا minus 8 minus 6 اور یہ minus 2 کا square ٹھیک ہے تو square میں کیا ہو جاتا ہے اگر minus ہو تو پلاس میں ہو جاتا تو یہ کیا ہو جائے گا 6 into 4 plus minus minus 3 to the 6 plus 10 یعنی کہ ہم پاس کیا آجائے گا minus 8 اور 6 for the 24 یعنی کہ minus 8 minus 24 minus 6 plus 10 یعنی کہ جب ہم add up کریں گے تو مار پاس کیا آگیا 30 38 minus 38 plus 10 یعنی مار پاس کیا آگیا minus 28 آگیا مار پاس اور minus 28 جوتا ہے is not equal to 0 0 کیا equal تو نہیں ہے نا ہم کیا لکھیں گے hence x یہ minus 2 ہے نا یعنی کہ ہم لکھیں x plus 2 hence x plus 2 is not the factor of p of x ٹھیک p of x کا یہ فیکٹر نہیں ہے ٹھیک ہے ہم پاس next کیا تھا دو ہم فیکٹر ڈھونڈ چکے ہیں ٹھیک ہے ایک ہمارا آیا تھا جی فیکٹر x equal to minus 1 اور 1 آیا تھا ہمارا پاس x equal to 2 پہ یعنی کہ ایک فیکٹر آگیا x plus 1 اور ایک فیکٹر آگیا x minus 2 ثور فیکٹر ہم نے ڈھونڈ نا ہے ٹھیک ہے ہمارا پاس کیا تھا next plus minus 1 یہ بھی check کر چکے یہ بھی check کر چکے اب باری آئی اس کی plus minus 5 ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں let x equal to 5 کر لیتے let x equal to 5 تو p of x مارا پاس x cube minus 6 x plus 3 x plus 10 ٹھیک تو p of 5 کی آ جائے گا اس میں 5 put کر لیتے 5 5 cube minus 6 into 5 square plus 3 into 5 plus 10 ٹھیک یہ آگیا ہمارے پاس تو 5 cube کیا ہوتا ہے ہمارے پاس 125 ہوتا ہے minus 6 آجائے گا ہمارے پاس اور 5 square 25 plus 3 5 15 plus 10 یہ آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہے اب کیا کرنے ہم نے یہ آگیا ہمارے پاس اب اس کو ہم کر لیتے 125 آگیا and 6 into 5 6 is 30 یہ ہمارے پاس آگیا 150 plus 15 plus 10 ٹھیک ہے تو 125 plus 15 135 plus 15 ہمارے پاس آجائے 150 minus 150 کے آجائے گا 0 یہ ہمارے پاس پاس آگیا جی factor آگیا hence ہم لکھ دیں hence x minus 5 is the factor of p of x ٹھیک ہے تو required solution کیا ہمارے پاس the required factors are کون چھیں ہمارے پاس x plus 1 پھر x minus 2 اور x minus 5 یہ ہمارے پاس required factors جو ہم نے ڈھوڑنے تھے یہ تھا ہمارے پاس اس کا solution کیونکہ یہ ہمارے پاس cubic polynomial تھا cubic polynomial 3 factors آتے ہیں تو ہمارے پاس factors آگئیں ٹھیک ہے تو required factors آگئیں ہمارے پاس سے آپ کرتے ہیں ہم اس کا next question ہے ہمارے پاس ہم xcf find کرنا devian method سے question کیونکہ ہمارے پاس 2x power 5 minus 4 x 4 minus 6 x اور second ہمارے پاس expression x power 5 plus x power 4 minus 3 x q minus 3 x کے ہم نے کیا find کرنا ہے جس کا xcf find کرنا اور devian method سے find کرنا سلوشن start کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان expression میں کچھ common آرہا تو common لے لیتے ہیں اور وہاں سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ xcf آتا ہے کی نہیں آتا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہے 2x power 5 minus 4x 4 minus 6 x تو اگر اس میں سے آپ دیکھیں تو ہمارے پاس کیا آرہا کیا بچے گا x power 4 minus یہاں سے کیا common آرہا ہے 1x بائر common لے چکے ہیں 2 2 2 4 and x cube آجائے and 2 3 6 ٹھیک ہے یہاں پہ کیا آجائے گا minus 3 x ہم بائر common لے چکے ہیں ٹھیک ہے second expression ہے اس کو بھی لکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے x اچھا اس میں سے دیکھتے کیا common آرہا تو اس میں سے ہمارے پاس common آرہا x square ٹھیک ہے یہاں پہ لکھ لیتے ہیں x square تو ہمارے پاس باقی کیا بچے گا 5 میں سے 2 کو minus 3 plus x power 2 minus 3 x اور یہاں سے کیا آجائے minus 3 ٹھیک ہے یہ آگیا تو اگر یہ جو given ہے اس میں سے اگر آپ x find کریں تو دیکھیں یہ مارے پاس کیا ہو جائے گا ایک x ٹھیک ہے ان دونے میں کیا چیز common آرہی x common آرہی یہ 2x اور اس میں x square ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم لکھ دیں گے کہ یہ جو اگر ہم نے اس طرح کیا common جو ہم نے لے کے اس میں سے جو ہم نے common دیا اور اس common میں سے ہم آرہی دونے میں کیا چیز common ہے x common ہے تو ہم لکھ دیں گے کہ in this case in this case یعنی کہ common آیا ہے پہلے ہم کیا کر لیتے ہیں جو common ہے اس کا hc find کر لیں پھر جو uncommon ہے ان کا find کر لیں گے ٹھیک اور answer کو multiply کر لیں گے تو in this case the x of 2x and 2x and x square is ہمارے پاس x ہے دونوں میں سگر لیں ٹھیک ہے کیونکہ اس میں x آر اور اس میں x square ہے ٹھیک ہے جیسے دونوں کا hcf کے ہمارے پاس x ہے اب ہم کیا find کریں گے ان دونوں کا hcf ٹھیک ہے لکھ دیتے ہیں now we find the hcf of یہ x 4 minus 2x cube minus 3 and دوسری کونس term میں آپ پاس ہے x q plus x square minus 3x minus 3 ٹھیک ہے یہ اس کا ہم hcf find کریں دونوں term کا تو hcf ہم کس طرح find کرتے ہیں devian method سے divide کر کے تو اندر bigger term آتی وہ کہ ہمارے پاس x power 4 minus 2x cube minus 3 یا آگے ہمارے پاس دوسری term بار آئے x cube plus x square minus 3 x minus 3 ٹھیک ہے سیم ہوں تو ڈیوائیڈ ہو رہے ہوں تو powers کیا آجاتی ہیں subtract ہو جاتی یعنی کہ ہمارے پاس کیا آجائے x سے x cube into x کیا آجائے x power 4 x square into x کیا آجائے x cube اور 3x into x کیا آجائے 3x square آجائے ہمارے پاس لیکن یہاں پہ کوئی square والی term نہیں ہے جیسے ہم سے سائیڈ پہ لکھتے ہیں اور plus minus minus x into 3x 3x square plus minus minus اور یہاں پہ 3x کیا آجائے 3x یعنی minus 3x مارے پاس آتا لیکن یہاں پہ کوئی x والی term نہیں تو ہم اس کو کیا کر لیتے ہیں side پہ دکھتے ہیں minus 3x چھیک ہے یہاں ہم نے دکھتے ہیں devian میں کیا ہوتا ہمارے پاس sine change ہو جاتے ہیں جیسے کہ plus ہے minus 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 plus minus plus یہ دیکھیں گے دونوں کے ہمارے پاس x power 4 ہے اور ہمیشہ نیچے والا sine دیکھیں تو نیچے sine کے جی ہمارے پاس minus plus میں minus میں دونوں آپ میں cancel out ہوگئے اور یہاں سے ہمارے پاس کیا آجائے گا minus 2x cube اور minus x cube جس کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا ساتھ 1 ہوتا minus 2 minus 1 کیا آجائے گا جی ہمارے پاس minus 3 ساتھ میں x cube پھر square والی term لکھ لیتے ہیں اس کا بھی نیچے والا sine دیکھیں نیچے کیا ہمارے پاس plus تو کیا آجائے گا جی plus 3x square اور 3x اور یہ والا minus 3 آگیا ساتھ میں ٹھیک ہے آپ اگر دیکھیں تو یہاں پہ کہ ہمارے پاس x cube ہے یہاں پہ بھی x cube ہے یعنی کہ جن کی highest power والی terms وہ دون equal ہیں لیکن ادھر کیا minus 3 ہے اور minus 3 نہیں ہے تو ہم اس پورے expression کو کس سے multiply کر دیں گے minus 3 سے ٹھیک ہے تو x cube into minus 3 کیا آجائے گا minus 3x cube ٹھیک ہے plus minus minus 3 into x cube 3x cube پھر minus minus کیا آجائے گا ہمارے پاس minus minus ہمارے پاس plus ہو جائے گا اور 3 into x 3 into 3 کیا آجائے جی 9 ہو جائے اور ساتھ میں x آجائے گا پھر minus minus plus ہو جائے گا ہمارے پاس 3 into 3 9 ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کیا کر دیتے ان کے sign minus plus ہو گیا plus minus plus minus ٹھیک ہے یہ بھی cancel out ہوگی term ہمارے پاس ٹھیک ہے اور یہ cancel out نہیں ہو رہی کیونکہ ہم نیچے والا sign دیکھنے تو نیچے کیا آرہا ہے ہمارے پاس plus یعنی کہ یہ دونوں کیا آجائیں گے add up ہوں گے یہ والے sign ہم نے دیکھنے نیچے والے ٹھیک ہے تو 3 plus 3 کیا آجائے ہمارے پاس 6 x square plus minus minus کیونکہ بڑے کے ساتھ minus کا sign ہے ٹھیک ہے minus اور 9 minus 3 کیا آجائیں گے جی 6 x اور minus minus plus لیکن بڑے کے ساتھ minus کا sign ہے جیسے یہاں پہ minus آجائے گا اور 9 plus 3 کیا آجائیں جی 12 ٹھیک ہے اب یہ آگیا ہمارے پاس اب یہ والے ایکسپریشن چھوٹا ہوگا کیونکہ اس میں x square آگیا اور اس میں x cube تو ہم کیا کر لیتے ہیں اس میں سے اگر کچھ common آتا تو common لیں لیتے ہیں پھر ہم کیا کر لیں گے کہ اس کو ہم under root کے اندر رکھ لیں گے اور اس کو باہر ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمارے پاس جی کیا common آرہا square minus x minus 2 ٹھیک ہے by ignoring 6 ٹھیک ہے اس 6 کو ignore کر دیں گے یہاں پہ ہم تو اس کو باقی آگے شورت کر لیتے ہیں صحیح ہے جی 6 کو جی ہم نے ignore کر دیا اب یہ والی جو term ہے یہ مارے پاس باہر آجائے گی under root کے اور یہ والی term اندر آجائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ مارے پاس ہو جائے گی under root under root x cube minus x square minus 3 x minus 3 اور یہ والی آجائے گی x square minus x minus 2 ٹھیک ہے یہ آگے مارے پاس آپ کیا کر لیتے ہیں اس کو divide کر لیتے ہیں دیکھیں یہاں پہ اس کی higher term کیا مارے پاس x cube ہے اور یہاں پہ کیا x ہے تو x اس والی expression کو یعنی کہ x سے multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس آجائے گی تو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں x x square into x کیا ہو جائے گا x cube ہو جائے گا ہمارے پاس پھر plus minus minus x into x کیا ہو جائے گا ہمارے پاس x square plus minus minus into x کیا ہو جائے گا ہمارے پاس 2x ہو گیا صحیح ہے آپ کیا کر دیتے ہیں جی sine change کرتے ہیں ہم ان کے plus ہے دیگر minus ہو جائے گا minus ہے تو جی plus ہو جائے گا اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا آجائے گا جی plus ہو گیا ہے صحیح ہے اب یہاں سے ہمارے پاس کیا ہو جائے گا جی یہ ہمارے پاس plus ہے یہاں صحیح ہے تو آپ کیا کر لیں گے جی جو cutting ہو رہی یا ان کو cutting کر لیں گے جی یہ cut ہو گیا plus plus کیا ہوتا ہے جی plus ہی ہوتا ہے ہمارے پاس تو جس ساتھ کوش نظر ساتھ 1 ہوتا ہے 1 plus 1 2 یعنی 2 x square آگیا ہمارے پاس نیچے والے سائن دیکھنے اسے یہ plus minus minus 3 minus 2 1 لیکن جو بڑا اس کے ساتھ minus کا سائن ہے جی کہ آج x اور minus 3 آگیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں دونوں کی ہمارے پاس جو ہائیس ٹرمز ہیں وہ ایکل ہوگی ہائیس پاور والی ٹرمز جیس کہ x 2 آگیا تو plus 2 آگیا اس کو جب ہم کریں گے تو مارے پاس کیا آجائے گا x into 2 2 x پھر minus 2 کو x سے کریں گے تو مارے پاس کیا آجائے گا minus 2 x پھر minus 2 کو جب ہم کریں گے جی minus 2 سے تو مارے پاس کیا آجائے گا minus 4 سائن چینج کر دیتے صحیح یہ دونوں cancel آجائے 2 x minus x کیا آجائے گا جی ہمارے پاس plus x اور plus 4 اور minus 3 کیا آجائے گا جی plus 1 تو یہ آگیا جی ہمارے پاس اس کا denominator آگیا ہے اب ہم کیا کر لیتے ہیں کہ اب یہ جو term ہے یہ اس term سے چھوٹی ہے نا سری denominator نہیں آگیا یہ اس remainder آگیا ہمارے پاس x plus 1 اب یہ term سے ہمارے پاس چھوٹی ہے تو یہ ہمارے پاس باہر آجائے گی اور یہ کیا آجائے گی اندر آجائے گی ہم اس وقت تک اس کو solve کرتے جائیں جاتا کہ completely divide نہیں ہو جاتا اب اس میں سے کچھ comment نہیں آرہا اس وجہ سے اس کو لکھ دیں گے as it is x plus 1 by x square minus x minus 2 اندر ٹھیک ہے اب یہاں پہ x square اور یہ x ہے کو ہم کس سے multiply کریں تو ہمارے پاس x square آئے گا x square کو جب x سے کریں ٹھیک ہے تو کیونکہ x into x کیا ہوتا x square تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں x لکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا جائے گا x into x کیا ہو جاتا x square پھر x into 1 کیا ہو جائے گا ہمارے پاس plus x ہو جائے گا sine change کر دیتے ہیں یہ دنوں cancel out ہو گئے یہاں سے ہمارے پاس کیا آگیا جی minus x اور minus x کیا ہو جائے گا minus 2x اور minus 2 نیچے آگیا ہمارے پاس آپ دیکھیں یہ بھی x اور یہ بھی x لیکن اس کے ساتھ minus 2 ہے یہاں پہ minus 2 نہیں ہے تو ہم اس کو کیا کر دیں یہ minus 2 سے multiply تو minus 2 into x کیا ہو جائے گا minus 2x minus 2 into 1 minus 2 sine change cancel out fully solve ہو گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو end میں ہمارے پاس کیا نمبر آیا جیسے fully solve ہو آیا جی x plus 1 تو یہ کہہ جی hcf ہے ہمارے پاس ان دونوں terms کا ٹھیک ہے ان دونوں terms cf کے آگے x plus 1 اور ان دونوں کو اب ہم کیا کر دیتے ہیں multiply کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لکھ دیتے ہیں hence x cf of expression given expressions تھے ان کا x cf ہمارے پاس کیا آگیا x into x plus 1 یعنی x into x x square اور x into 1 plus x ٹھیک ہے گیا آگیا ہمارے پاس صحیح ہے تو یہ تھا required solution ہمارے پاس ہم نے ڈوننا تھا x cf ڈوننا تھا تو وہ ہم نے ڈون لیا جو کہ ہمارے پاس آئے x square plus x ٹھیک ہے آپ کیا کرتے ہم اس next question کر لیتے ہیں next question کے ہمارے پاس 14 ہے اس میں ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم ہم نے find کرنی ہے اور جو کہ ہم پاس کیا جی perfect square ہے find the value of k for which the expression become perfect square k value find کرنی جس سے یہ expression ہے یہ perfect square بن دائے ٹھیک ہے تو k value ہم کس طرح find کر سکتے ہیں ہم perfect square چاہیئے perfect square ہم کس طرح find کر سکیئر سکیئر root سکیئر سکیئر root لے لیں solution لکھ لیتے ہم ہمارے پاس کیا ہے 4x4 minus 12x cube plus 37x square minus 42x plus k اس کا لے لیتے ہم square root 4x4 minus 12x cube plus 37x square minus 42x plus k آپ کیا ہے جی ہمارے پاس 4x4 ہے اب ہم نے کوئی ایسا نمبر ڈونڈ رہا ہے جن کو ہم multiply کریں ایک جیسے root میں کیا ہوتا ہے دو نمبر ایک جیسے ہونے چاہیئے ٹھیک ہے تو کوئی دو ایسے نمبر ہم نے دون رہا ہے جن دونوں کو multiply کریں ہمارے پاس 4x4 آجائے تو اگر آپ دیکھیں ہم 2x square کو 2x square سے multiply کریں تو ہمارے پاس کیا آجائے گا جی 2 into 2 4 اور جو ایسے ہوتے ہیں ہمارے پاس variables تو ان کو multiply کرتے ہیں کہ ان کی powers add up ہو جاتے ہیں جیسے کہ 2 plus 2 4 4 4 4 یعنی 2x square کو 2x square سے جب ہم نے multiply کیا تو ہمارے پاس کیا آگیا 4x 4 تو ہم یہاں پر لکھ دیں کہ 2x square into 2x square تو ہمارے پاس کیا آگیا 4x 4 اور ہمارے پاس square روٹ ہوتا اس میں بھی آجاتا sign change ہو جاتے ہیں یعنی یہ دونوں آپس میں کٹ گئے ہمارے پاس نیچے کے آگیا ہمارے پاس minus 12x cube plus 37x square اور اس کی سب سے main بات آپ اس میں کیا کر لیں ایسے pair بنا لیں اور last سے آپ پیر بنانا شروع کر لیں ایسے 2 2 کے یہ ہوگی پیر اور یہ ایسے ایسے اپنے pair بنا لیتے ہیں تو ہم نے کیا کر لیا نیکس pair کو نیچے اتار لیا صحیح ہے اب اس سائٹ سے ہم نے کیا کرنا ہے جی ان دونوں کو add up کر دینا تو 2x square اور 2x square کیا ہمارے پاس 4x square آجائے گا ٹھیک ہے اب 4x square کو ہم نے کسی ایسے نمبر سے ملٹیپلائی کرنا ہے کہ ہمارے پاس آجائے جی 12x cube آجائے تو 4 کسی در 12 ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم کیا کر دیں گے اور یہاں پہ square ہے ٹھیک ہے اور ہمیں کیا چاہیے جی cube چاہیے تو اس کو ہم x سے کریں گی یعنی کہ 4x x 3 اور 7 x ٹھیک ہے تو minus 3x یہاں پہ بھی آئے گا اور minus 3x یہاں پہ بھی آئے گا صحیح جس جس نمبر سے multiply کرتے اس کو یہاں پہ بھی لکھتے ہیں اور یہاں پہ بھی لکھتے ہیں تو ان دونوں کو ہم کیا کر دیتے ہیں 4x square minus 3x کو 3x سے multiply کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آجائے گا جی 4x square minus 3x into minus 3x تو مارے پاس x into x کیا ہو جائے گا جی x square ہو جائے گا plus 3x 9x square plus minus minus 4x 12 ورس آت میں x cube ٹھیک ہے یہ آگیا ہمارے پاس اس کو یہاں پہ دکھتے ہیں minus 12x cube اور plus 9x square سائن چینج کر لیتے ہیں یہ دونوں cancel out ہوگے 37 میں سے 9 کو minus کریں تو مارے پاس آ جاتا ہے 28x square اور یہ پورا pair نیچے اتار لیتے ہیں تو مارے پاس کے آ جائے گا minus 42x plus k اور اس میں بھی آپ دوبارہ ہم یہاں پہ میں دیکھیں میں نے ایڈ کیا تھا 2 plus 24x square اس طرح minus 3x کو minus 3x کو add کریں تو 3 plus 3 کیا آ جاتا ہے 6x ہو جائے گا یعنی کہ یہاں پہ مارے پاس آ جائے گا یہ آپ اس طرح لکھ لیا کریں minus 3x ٹھیک ہے add up کر لیں تو یہ مارے پاس سے آ جائے گا 4x square اور minus 6x ٹھیک ہے یہ آگے ہمارے پاس اور اب کیا کر لیتے ہیں ہم لوگ کے اب ہم نے کوئی ایسا نمبر ڈھوننا ہے جس کو 4x square سے ملٹی پیل کریں تمہار پاس 28 آ دے ٹھیک ہے تو 4 کی ٹیبل میں کون سے ایسا نمبر ہے 4 7 28 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کر لیتے ہیں اس کو 7 سے ملٹی پیل کر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس 42 plus minus minus 42 x اور 7 49 اور دونوں کے ساتھ plus ہے لیکن یہاں پہ کوئی constant term ہمارے پاس یہ ہی ہے k ہی ہے تو اس کے نیچے ہم دیکھ دیتے ہیں plus 49 سائن چینج کر دیتے ہیں یہ دونوں cancel out ہوگئے یہ دونوں بھی cancel out ہوگئے پیچھے بچہ ہمارے پاس k اور 49 آپ ایڈ اپ یا سبٹریکٹ ہوتے نہیں یعنی ہمارے پاس کیا آگیا k minus 49 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نے دوننا تھا پرفیکٹ سکیر ہم نے اس کا دوننا تھا ٹھیک ہے ہم نے اس کا پرفیکٹ سکیر دوننا تھا پرفیکٹ سکیر ہم کسیر ڈونڈ سکتے اگر ہم اس کو کیا کر دیں اس کے جو ریمینڈر اس کو ہم ایکوز ٹو رکھ دیں ٹھیک ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہم جی the given expression will be پرفیکٹ سکیر کب ہوتا ہے جی جب when ریمینڈر اس ایکوز ٹو جب ریمینڈر اس ایکوز ٹو آتا ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ k minus 49 اس ایکوز ٹو تو ہم کیا کر دیں وہ سائپ 49 کو ایڈ اپ کر دیں گے تو k کی value کی آگی جی 49 ٹھیک ہے اب k a ki value آگی ہمارے پاس 49 نائن تو question میں ہمارے پاس یہ لکھا تھا find the value of k for which the following expression will become a perfect scale کہ k ki 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 am value find کر nia jis se given expression ہے یہ perfect scale بنجھے تو k ki value کے آگے ہمارے پاس 49 9 تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو جس میں میں solve 12 13 14 question solve 12 vote 2019 paper اس کے questions ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو like کی جیگا میرے چینل کو subscribe کی جیگا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کی جیگا تاکہ آپ کو نیا آنے والی ویڈیو کے بارے میں پتہ چل سکے اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ